بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا ارض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جو دنیا اور آخرت میں مجھے نفع دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کو ادا کرو فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے اس نے پوچھا کہ جہنم کی آگ کو قیامت کے دن کیا چیز بجائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں دکھوں اور مسیبتوں پر صبر کرنا اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے گسے کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز تھنڈا کر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکے چھپکے صدقہ کرنا اور صلح رحمی کرنا اس نے پوچھا کہ سب سے بڑی برائی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد اخلاقی اور بخل اس نے پوچھا کہ سب سے عظیم نیکی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اخلاق اور مسیبت پر صبر کرنا اس نے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو چھپا لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بائیوں کے عیبوں کو چھپا لے اللہ تیرے عیبوں کو چھپا لے گا اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زلت سے بچا لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو زنا سے بچا لے اللہ تجھے زلتوں سے بچا لے گا اس نے پوچھا کہ میری دعائیں قبول ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول ہوں گی اس نے پوچھا کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے گصے سے بچنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر گصہ کرنا چھوڑ دے اللہ تجھے اپنے گصے سے بچا لے گا میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں تو بھی اسے پسند کر اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا اس نے پوچھا کہ میرا رزق کشادہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باوجو رہا کرو تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا اس نے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر توقل اختیار کرو سب سے طاقتور ہو جاؤ گے اس نے پوچھا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کہ مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا اس نے پوچھا کہ میرے گناہ کم ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس تغفار کی کسرت کر اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا اس نے پوچھا کہ اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے آپ ﷺ نے فرمایا آپ نے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم فرمائے گا اس نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر قیامت کے دن نور سے اٹھو گے اس نے پوچھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنابت سے فوراں گسل کیا کرو اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے اس نے پوچھا کہ میں محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے پوچھا کہ میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا اس نے پوچھا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے اس نے پوچھا کہ میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو نفع پہنچایا کرو سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے اس نے پوچھا کہ میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تجھے اپنے لئے پسند ہو وہی دوسرے لوگوں کے لئے پسند کیا کرو سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے اس نے پوچھا کہ میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنات اختیار کیا کرو سب سے بڑے گنیاں بن جاؤ گے اس نے پوچھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے دوستو دعا ہے ہمیں بھی اللہ پاک ان پچیس اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ